فاطمہ جی امی فاطمہ تم نے اب تک بابا کے لیے جوس نہیں نکالا امی اسے کے لیے فروٹ کارٹ ری تھی بس ابھی بنانے لگے ہو پٹ اپ مجھے خوشی ہے کہ نے آریہ کے ساتھ خود کو بھی سمجھا لیا بابا کی خوشی کی حد اپ پروکی جان سے بڑھ کر تو میں ہی لیے کچھ نہیں آنا ہوگی میں جانتی ہوں کہ تم دانیال سے بہت محبت کرتی ہو لیکن تمہیں اور آریہ کو یہ قربانی دینی ہوگی تھا کہ حشبت کو اور مزید سٹریس نہ ہو امی اب پورا ہیل اور دانیال کی اتنی خلاف کیوں ہیں ایسا ہوتا ہے فاطمہ باز باپ چاہے کتنی روشن خیال کیوں نہ ہو بیٹیوں کی پسند کو اپنی آنا کا مسئلہ بنا رہے تھے لیکن امی ان کا رویہ ابھی تب دیل ہوئے پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا فاغنا جب تم نے حشمت کی زد کے آگے سمجھوتا کرنے کا فیصلہ کری لیا ہے تو پھر یہ سوال جواب چھوڑو بیٹا ہن یہ آلیو اور رافیل کے ایکزامز ہوتے ہی واپس امریکہ شکٹ ہو جائیں گے جی امی اچھا بابا کو جوز چل دی ستھر من دزار کر جی بس ہوئی کریں موسیقی 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 نا میرا بچہ نا جب تک تمہارے اببو کے بازوں میں جانے میرا پیٹا سٹکے سارے کے انجھے لے گا میں ہوں نا تو مجھے بہت خوشی شکر ہے اللہ کہ میرا پیٹا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے ہمیرا یہ دیکھو ماشل ہمارا رہیل اپنے پیروں پہ کھڑا یہ اس کا صدقہ دو مٹھائی بانٹ پہ وہ میرا پیٹا نے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے وہ اس لئے کہ مجھے آپ کا سہارہ ملے پیٹا باپ کا سنگرہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لئے ہوتا ہے اب تم چلنے کی کوشش کرو دوکٹر نے کہا کہ چلنے کی کوشش کرو شبس 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 فلید آپ کے بیٹے نے زمین پر اپنے قدم جمع لی ہے آپ اس خوشی میں اس سے کوئی تحفہ نہیں دیں کیوں نہیں دکھا ضرور دھم گا میں اپنے بیٹے کو وہ تحفہ دھم گا جس میں اس کی خوشی ہے چھئی نہیں آپ مجھے آپ صرف وہ تحفہ نہیں چاہیے چھوٹ پچے دینا چاہتے ہیں میں اس تحفہ کی عرض کو اپنے دل سے نکال چکا ہوں شاہد چھوٹ پچے دل سے نکال چھوٹ پچے دل سے نکال چکا ہوں میرے پچھے میرا پیٹا چلو شباش شباش